بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوشحام دید آج 21 فروری 2023 بروز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کی حل مہا بزلتی صورتحال بزلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کریں یہاں پر ملیں گے آپ کو آثنٹری خبریں آج کا نیوز پلیٹر مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی علیہ حید نے شمالی حضور ڈیویلپمنٹ آفیس قائم کرنے کا اعلان کر دیا علیہ حید شہداد محمد بن سلمان نے شمالی حضور ڈیویلپمنٹ سٹریٹیجک آفیس قائم کرنے کا اعلان کر دیا سعودی پریس اجنسی کے مطابق آفیس کے ذیمے شمالی حضور کی ڈیویلپمنٹ اور رہاشیوں کو میاری شہری سندگیف پرام کرنا ہے آفیس علاقے کی جیوگرافیائی اور سیاحتی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر ملکی معاشیت میں بہتری لائے گا شمالی حضور ڈیویلپمنٹ آفیس مختلف منصوبے متعارف کر کے گھر ملکی سرمایہ کاری کے لیے راہیں کھولے گا آفیس کا کام مختلف حکومتی اداروں کے درمیان ہمہنگی پیدا کرنا اور ان کی کارکردگی کا ریکارڈ رکھنا بھی ہوگا علاقے کی معاشیت اور سماجی فروک کو سامنے رکھتے ہوئے نوچوانوں کے لیے نئی آسامیاں پیدا کرے گا غیر ملکی کارکردگی کی کون سی فیسیں جو ہیں وہ کفیلوں کو دینا ہوگی سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بیبود نے کہا کہ غیر ملکی کارکردگی کے حوالے سے آجر پر سات مالی ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں اخوار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کا حیرہ ہے کہ قانون محنت کی تفاہ 40 کے مطابق اقامے کے اجراء توسیع ورک پرمیٹ کے اجراء توسیع کی فیس اور ان میں سے کسی ایک کے اجراء یا توسیع میں تاخیر پر مقرر جرمانہ آجر کے ذمہ ہیں وزارت افرادی قوت نے کہا کہ غیر ملکی کارکردگ کی ریکروٹنگ فیس پیشے میں تبدیلی کی فیس کروجودہ کی فیس بھی کفیل کے ذمہ ہیں ملازمت کا معاہدہ مکمل ہونے پر وطن واپسی کا ٹکٹ بھی آجر کو دینا ہوگا سعودی عرب نے ستر سار میں پچانویں عرب ڈالر کی امداد دی سعودی وزیر خارجہ شدادہ فیصل بن فرحان نے پیر قریاد انٹرنیشنل فورم کے تیسرے سیشن میں نئی انسانی ضروریات اور ان کی تکمیل کے عنوان سے مباحثے میں شرکت کی سرکاری خبرستان ازارے ایس پی کے امدابی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں برادر اور دوست ممالک کے وزراء اور عالمی تنظیموں کے عدداروں کی شرکت کے حوالے سے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہرانوں کے ماحول میں درپیش چیلنجز اور اہم ضروریات کی تکمیل کے لیے مل کر جدوجہد بڑی اہمیت رکھتی ہے انہوں نے کہا سعودی عرب نے پچھلے ستہ سال کے دوران پچانویں عرب جو ڈالر ہیں انسانی مسائل کے حل کے لیے فراہم کیے ہیں ایمازون اکیڈمی پینتیس ہزار سعودی شہریوں کو ملازمت کے لیے تیار کرے گی ایمازون اکیڈمی پینتیس ہزار سعودی شہریوں کو علاقائی اور انٹرنیشنل جوب مارکیٹ کے لیے تیار کرے گا عرب نیوز کو دیئے کہ انٹرویو میں ایمازون کے مشرق بستہ اور شمالی افریقہ ریجن مینا کے نائم صدر رونالڈو موچاور نے کہا کہ کمپنی کے ایسے نساب کے بارے میں بتایا جو تھیوری اور پریکٹیکل ٹریننگ کا امتازہ چھے یہ پروگرام تین سال کا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایک بڑی ڈیجیٹل تبزیری سے گزر رہا ہے جس میں فائیو جی آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل پیمنٹ ڈیجیٹل کسٹمر سر سے شامل ہے سعودی عرب میں منشاہ سمگل کرنی کی کئی کوشن حکام ایک سو نواسی افراد گرفتار کے لیے کے سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے محکمے کے سرچمان کنم صفر علکرینی نے کہا کہ 29 جنوری سے 11 فروی کے دوران 22 اشاریہ 3 ٹنکات اور ہشیش کی سمگلنگ کی کوشن حکام بنائے کی انہوں نے کہا نچران جزان اسیر اور تبوک کے علاقوں میں سمگلنگ کی کئی کوشن حکام بنائے گئی ہیں سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا سعودی گول مارکٹ میں پیر بیس فروی دوہزار دیس کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ سونہ 194 اشاریہ 53 ریال کر رہا جو کہ اتوار کو کاروبار کے اختتام پر 194 اشاریہ 32 ریال میں دستیاب تھا آجل ویب سائٹ کے امتابی 24 کیرٹ اگرم سونہ 222 اشاریہ 32 ریال اور 22 کیرٹ 203 اشاریہ 80 ریال اور 18 کیرٹ سے 166 اشاریہ 74 ریال میں فروخت ہوتا رہا اسلحہ کے زور پر دکان لوٹنے والے تین شہری گرفتار کر لیا ریال ریجن پولیس نے شمالی حدود سے مفروض تین شہریوں کو گرفتار کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار ہونے والے جو ہیں وہ شمالی حدود پولیس کو دکان کو لوٹنے کے جرم میں مطلوب تھے ریال پولیس نے کہا کہ مذہورہ افراد نے اسلحہ کے زور پر ایک دکان کو لوٹا اور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے کہا کہ گرفتاری کے وقت ان لوگوں کے قبضے سے اسلحہ بھی ثبت ہوا ہے گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے جبکہ ذابطے کی کاروائی کے مطابق انہیں شمالی حدود پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا سعودی عرب ویٹ لفٹنگ چیمپنشپ کی مزبانی کرے گا سعودی عرب ویٹ لفٹنگ جو انٹرنیشنل چیمپنشپ ہے اس کی مزبانی کرے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ویٹ لفٹنگ لیگ اور انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ لیگ کے درمیان ایکریمنٹ ہو گیا وزیر کے شداد عبدالعزیز بن ترکی حل فیصل کی موجودگی معاہدے پر دسکت ہوئے سعودی ویٹ لفٹنگ انتظامیہ نے کہا کہ سعودی عرب میں ہونے والے پینل قوامی مقابلے دراصل پیرس میں دوہزہ چوبیس کے دران اولمپک مقابلوں کا کالیفائنگ راؤنڈ ہوں گے اولمپک مقابلوں میں دنیا کے ایک سو تیس ملکوں سے پندرہ سو ویٹ لفٹرز شرکت کریں گے جدہ کے تریخی علاقے البلد میں کاروباری مراقل کھولے جائیں گے سعودی عرب میں جدہ کے تریخی علاقے کے احیاء اور تنظیم نو پروگرام کے تحت سرمایہ کاروں کو کاروبار کے مواقع کے فراہم کیا جا رہے ہیں سو سے چودہ سال پرانی جو ہے تریخی امارتوں کی بہاری اور تنظیم نو کے بعد تریخی علاقوں میں دکانے دفاطر اور کاروباری مراقل کھولے جائیں گے سعودی خمیٹسہ ادارے ایس پے کمتابی پروگرام کا مقصد جدہ کے تاریخی علاقے کا حیاء اس کی قابل دید قدیم عمارتوں کو جاگر کرنا اور کاروباری حیثیت کو مستاقم بنانا ہے اس علاقے کو مسلم قسم کی تجارتی سرگرمیوں کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا خطے کے تاریخی ورسے سے تعلق اکنے والے کاروباری مواقع پیدا کیا جائیں گے جدہ میں میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ پلان کے لیے سروے کا آغاز سعودی عرب کے بین القوامی ساحلی شہر جدہ میں میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ پلان پر عمل درامت کے پہلے محلے میں سروے کا آغاز کیا جا رہا ہے بین القوامی کمپنی ان دنوں پروجیکٹس پر کام کرے گی مقاض اکبار کے مطابق 800 افراد پر مشتمل ایک ٹیم کو سروے کر کے جدہ کے تمام علاقوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا ٹاس دیا گیا ہے فیلڈ ٹیم میں مکہ گورنریٹ جدہ منسپورٹی جدہ محکمہ ٹرافک اور پروجیکٹ اپریٹر کرنے والی کمپنی کے نمائندے شامل ہیں فیلڈ ٹیم کے ارکان میٹرو پروجیکٹ کو کامیاب بنانے اور جامعے پبلک ٹرانسپورٹ کو محصر بنانے کے لیے معلومات جمع کریں گے سروے میں اہم سوال یہ ہوگا کہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ گھروں سے دفاتر اور سکولوں کے لیے کب نکلتے ہیں چھوٹیاں اور ہفتہ وار چھوٹیاں سے متعلق ڈیٹا جمع کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی سروے کیا جائے گا کہ ایک فیملی کے ارکان کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور فیملی کے کتنے ممبران گاڑیاں چلا رہے ہیں دونوں پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے سروے کی بنیاد پر نیا ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے جسے جدہ میٹرو پروجیکٹ آپریٹ کرنے والی کمپنی کو فائدہ ہوگا میٹرو کا دائرہ اور بس سرویس کی فراہمی سے متعلق زمینی حقائق کی بنیاد پر منصوبہ بندی کی جائے گی دفاتر سکولوں اور سرکاری محکموں تک بس سرویس کا جامع پلان تیار کیا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شہر کو ٹریفک کریش سے بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا جدہ مینسپلیٹی کا کہنا ہے کہ سروے کئی مہینے تک جاری رہے گا اس کے تحت آداد و شمار جمع کیا جائیں گے شہر کے اندر اور باہر راستوں کے پورے نیٹورک کا محب بنایا جائے گا جدہ مینسپلیٹی نے تمام اداروں مقامی شہریوں اور مقیم گربلکیوں سے کہا ہے کہ وہ سروے کرنے والی ٹیموں سے تعاون کریں کسی کو معلومات فراہم کرنے سے پہلے اس بات کا اتمنان کر لیں کہ سوالات کرنے والے کا تعلق سروے ٹیم سے ہے بھی یا نہیں الیکٹرونک گارڈیاں جہاں اس کی بارہ منٹ میں چارجنگ صعودی سکولرز نے جدید سسٹرم تیار کر لیا سوالی سکولر دکٹر یاہیہالکہدانی نے الیکٹرونک گارڈیوں کی بیٹری بارہ منٹ میں چارج کرنے کے لیے جدید سسٹرم تیار کر لیا دکٹر یاہیہالکہدانی امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی میں تذریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ایک سازیہ کمزابی سعودی سکولر ڈاکٹر کہتانی نے جو الیکٹرونک گاڑیوں کی بیٹری کی جدید ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے سعودی عرب میں الیکٹریونک جو گاڑیوں ہیں وہ پروجیکٹ کے انیشیٹیف کو مدد ملی ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا کہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کے تحت الیکٹرونک گاڑیوں کی بیٹری ہیں صرف بارہ منٹ جو ہے اس میں چارج ہو سکیں گی اب تک اس قسم کی گاڑیوں کی بیٹری چارج کرنے میں گھنٹوں لگتے ہیں انہوں نے کہا پروجیکٹ کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ الیکٹرونک گاڑیوں کی بیٹریوں کا وزن اور قیمت بھی کم ہوگی سعودی سکولر کا کہنا تھا کہ ان کامیابیوں کے سلسلے میں ان کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ سعودی عرب میں الیکٹرونک گاڑیوں کی بیٹریوں تیار کرنے والا پروجیکٹ شروع کیا جائے وازی نجران میں مٹی سے بنے تینتیس کریے جو ٹورسٹ کو دعوتیں نظارہ دیتے ہیں وازی نجران کے دونوں جانب کچھی مٹی کے تینتیس کریے آباد ہیں مغرب سے لے کر مشرق تک شمال سے لے کر جنوب تک یہ کریے اپنی خاص پہچان کے ساتھ دعوتیں نظارہ دیتے ہیں سعودی خبرسہ ادارہ ایس پی کے مطابق مقامی بشندوں نے عظیم شان تریخی ورثے کے احیاء کا پروگرام جو ہے وہ بنایا ہے تاریخی جو کریوں کی امارتیں منفرد طرز سے تعمیر کی حامل ہیں یہ سبزہ زاروں اور خوبصورت پارکوں وازی نجران کے دونوں کناروں پر لگے کجور کے درختوں اور جو محولیتی حسن ہیں اس کا حسین سنگم ہے الدروب کے مالکہ نے تیہ کیا ہے کہ نجران میں کچھی مٹی جو ہے اس کے قدیم کھروں اور محلوں کی منٹرنس کر کے دے ہی ٹورزم کو فروگ دیا جائے گا یہاں امارتوں اور محلوں کے نام مختلف ہے تاہم شکل و صورت و طرز تعمیر کے حوالے سے ایک قسم کی جگہ گنت رکھتے ہیں امارتوں کی تعمیر میں پتھر مٹی لکڑی استعمال کی گئی ہیں پیٹرولیوں مسنوات سے بڑلی کی پیداوار کے لیے پرمیٹ لینا ضروری سعودی وزارت طوانائی نے کہا پیٹرولیوں مسنوات کے استعمال یا بڑلی کی پیداوار کے لیے ان کی مختلف تنصیبات میں منتقلی کے لیے پرمیٹ لینا ضروری ہے اکبار ٹونی پور کے مطابق وزارت طوانائی نے کہا کہ بڑلی پیدا کرنے کے لیے پیٹرول کا استعمال یا مختلف اداروں کو اس کی فراہمی کے لیے مقررہ پرمنٹ حاصل کرنا ضروری ہے اس کی خلافرزی پر مواخضہ ہوگا وزارت طوانائی نے بیار میں کہا کہ بعض ادارے پیٹرول کے ذریعے جنرلیٹر چلا کر بڑلی حاصل کر رہے ہیں ایسا کرنا یہ غیر قانونی ہے اور وزارت طوانائی انہیں سسٹم میں لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے یہ دمارہ اب تک نیز بلیٹرنہ مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلیٹرنہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مدبودیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم موسیقی